اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچ نیوز اور میں ہوں رابی آئیو سب سے پہلے اب تک کی ہیڈ لائن جتنا مزاق تیارہ ہائی جک کیس تھا اتنا ہی مزاقیہ خیز لیب کے رفرسس ہیں قوم نے تیارہ ہائی جک کیس کو قبول کیا نہ ہی اس کیس کو نواز شریف کے احتسابی عدالت کے باہر گفتگو کہتے ہیں فتح کی سوا دوسری منزل کوئی نہیں نگران وزیر آزم کے لیے غیر موضوع نام نہیں دے سکتے اسلامباد کے احتسابی عدالت میں ایول فی رفرسس کے سامان شیرو مریم نواز عدالتی سوالاتوں کے جوابات ریکارڈ کروا رہی ہیں لے گی رہنما کا بیان آج مکمل ہونے کا امکان مریم نواز ایک سو اٹھائیس میں سے بیاسی سوالات کے جواب بات دے چکی ہیں نگران وزیر آزم کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن میں دوبارہ رابطہ وزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات اسلامباد میں شروع شاہد خکانہ باسی نے بتا دیا آج اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلی معنی کمیٹی میں جائے گا پنجاب اور سندھ میں نگران وزیر آزم کے ناموں پر غور کرنے کے لیے آج پھر مشاورت ہوگی بلوچستان میں بھی رام پر اتفاق ہو سکتا ہے معاملہ پارلی معنی کمیٹی کے پاس جانے کا امکان سندھ اسمبلی آج رات بارہ بجے تک تحلیل ہو جائے گی ہیوان کا آخری اجرا شروع کے پی کے اسمبلی کا الویدائی اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا نگران حکومت کے عہدے داران تین روز میں ایک سال کے اساسوں کی تفصیلات فراہم کریں گے الیکشن کمیشن کا الیکشن میں ڈی آر اوز کو غیر ممولک تیارات دینے کا فیصلہ سیاسی جماعت کسی حلقے میں صرف ایک جلسہ کر سکے گی پچھے جولائی کو ہونے والے انتخابات ملکی طریقے مہنگے ترین الیکشن ہوں گے ان انتخابات میں اکیس ارب روپے سے زائد اخراجات آنے کا امکان خصوصی بیلٹ پیپر کیمروں کی تنصیق بڑی وجود قرار وزیراعظم شہد خکانہ باسی آج اہم پریس کانفرنس سے کتاب کریں گے سیاسی صورتحال نگران حکومت معیشہ دور حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالیں گے متنازہ کتاب لکھنے پر سابق آئی ایس آئی چیف اثر دورانی آج جی ایچ کیوں میں پیش ہوں گے ترجمان پاک فوج کے مطابق اثر دورانی بتائیں گے میں ان میں سے منصوب باتی درست ہیں یا نہیں ملک وستی اور جنوبی علاقوں میں آج بھی سورج آگ برس آئے گا کراچی میں ایک اور ہیٹ ویٹ کا امکان محکمہ مسمیات کی وارننگ منگل سے جمعیرات تک درجہ حرارہ چوالیس دکری تک جا سکتا ہے قبلہ کی درست سمت آج معلوم کی جا سکتی ہے پاکستان اسٹیٹ ٹرائم کے مطابق سورج دو بچ کے اٹھارہ منٹ پر این خانہ کعبہ کی اوپر ہوگا آپ نے جانی اب تک کی ہیڈلائنز مزید تفصیلات اور خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں www.sashnews.com